اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو کرنک فٹ کر دی تھی تو آپ اس کا نا پلیٹ لگا رہے ہیں اور اس کا جوڑ انشاءاللہ لگا رہے ہیں فٹ کر رہے ہیں نا تو یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ پہلے جام تھی بلکل نا اس کو رمہ کیا تھا تو بہت بھائی پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا کیا کرنک کا ٹول بلکل ٹھیک تھا فیس ٹھیک تھا سمجھو اس کی لائن میں کوئی پرابلم نہیں پرابلم اس وقت آتے ہیں جب ان کے اندر نا بلکل کے اندر ایک بار کرنک ٹوٹ جائے تو آپ یہاں سے دیکھیں یہ پہلے اس کی جینون کرنک ٹوٹی ہوئی ہے دیس ہی آئی تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن جینون جب ٹوٹی ہے نا تو اس نے تھوڑا سا یہاں پہ ٹچ کیا ہے بلکل کے ساتھ دیکھ رہے ہو تو پھر تھوڑا یا بہت کسی نہ کسی مین کو نا دھکیل دیتا ہے تو جب اس میں نیو کرنک ڈالو گے تو پیس کو پھر ایجیسٹ کرنا ٹان کرنا ضروری ہوتا ہے تو ایک بار فاؤنڈری پلے گئے وہیں پہ بڑی دکت بنی ان کو بھی کافی سارا انہوں نے ٹیم لگایا ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ فکس نہیں ہوتا ہے تھوڑا یا بہت پرابلم آ جاتا ہے پھر کھولی ہے نا صاف کرنے کے لیے پھر سے مسئلہ بنا گئی تھی جام ہو گئی تھی یہ چکر نہیں لے رہی ایک جگہ پہ روکو نا عارف اب روک کے چلا ایک ایک جگہ پہ تھوڑا تھوڑا ابھی دیکھیں ہاتھ کے ساتھ وہ ٹوپیاں چینج ہو جاتی ہیں کبھی کبھی بلاک دو تین پڑے ہیں اس کے اندر کوئی ٹوپی چینج ہو گئی آپ دیکھ لو یہ ٹوپی الگ ہے یہ ٹوپی الگ ہے اس کی یہاں پہ کٹ نہیں ہے اس کی کٹ ہے عارف دیکھ اون پر سے دیکھ لو ڈھلائی کے اندر کتنا فارق ہے ہے نا یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ ٹوپی چینج مت کرو کبھی بھی ٹوپی جو بلاک کی جو ٹوپی ہے وہیں پہ لگانی ہے ابھی اس کی ٹوپیاں ہم نے وہ 81 مٹل کی پڑی ہیں وہ لگائی ہے لیکن وہ نہیں لگی ہیں عارف جلگوز کا ذات بلکل میچ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہر بلاک کی اپنی مین لائن ہوتی ہے ہم نے چیک کیا ہے گی اور چیک کرتے ہیں کیا ٹوپی میں فارق آتا ہے واقعی ٹوپی کے اندر فارق ہے وہ ٹوپی لگا کے پھر اس کی مین لائن کرتے ہیں وہ ہر بلاک کی الگ ٹوپی کو چینج مت کیا کرو ٹوپی ٹوٹ گئی ہے اور لگا رہے ہو تو پھر ہر دفعہ پرابلم بنتا رہے ہیں یہ اچھے والی سیل ہے یہ ٹکیاں ہیں ہر بلاک سے نہ نکال لیتے ہیں نکال کے اس لائن کو واش کر کے نہ پھر ڈالتے ہیں تو ابھی اس کی پٹنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی میجک لگا دیں گے تاکہ یہ لیکیج وغیرہ نہ کرے اگر یہ لیکیج کرے نہ تو پھر سائیڈ پہ نہ آئل نکال دیں تھوڑا تھوڑا سمجھو اسی جگہ پہ نہ یہاں پہ نہ تھوڑی سی میجک لگا دیں گے تھوڑا تھوڑ بچ آلیس ٹاکی چارلنگ سے پری کھڑا کو کھون پی ٹھیکو خیرے دیکھ ڈا بڑڈا ستے نک کبھی دیو اٹھے دان بکھرے دیو ہاں 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 چاہاں ہاں چاہاں ہاں ہاں نہیں میں ہاں ہاں چاہاہ یہ یہ نوم یہ لیت برزا فرزا کیتار ایسي ہم این یا نیچ خریکن ہے ہم کا کیونک بou ہم ایک ہوتا 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 آج میں ہاتھ رہے ہے آج میں آپ ہیں آج میں آپ اور ہم آپ کے چھوڑے ہیں ہم آپ 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 کلچ پلیٹ ڈال رہے ہیں اس کی ٹیکنو پارٹ کی کلچ پلیٹ ہے دکھاتے ہیں آپ کو کولا ہے یہ کلچ پلیٹ ہے اس کی دوسرا ہے نا اکاسی اس کی جین ون ڈالی تھی اور اس کی وہ میڈن بیلاس کی تھی اور یہ ہے ٹیکنو پارٹ کی اچھی ہے ماشاءاللہ زبردست ہے ٹھیک چلتی ہے پہلے ہم نے ڈرالے وغیرہ پہ بھی چلائی ہے فیس وغیرہ ٹھیک ہو نا فرائی ویل پریشر پلیٹ تو یہ بالکل کہیں نہیں جاتی ہے نا تو اچھے والی اس میں سپرین کا کنیکشن سارا کچھ اچھا ہے سہیے ٹیکنو پارٹ ٹیکنو پارٹ ٹیکنو پارٹ کی ایک نمبر ہے ٹیکنو پارٹ میں دو نمبر بھی ہوتی ہے یہ کٹ وغیرہ دیکھ لیں بلکل جین ون کی طرح تو اب اس کو فٹ کر رہے ہیں ایسا ہوا گئے ہاں آج کی کام کی یہاں پہ اینڈ کر دی ہے فرائی ویل اور اس کی جنابنا کلچ پلیٹ پنگر وغیرہ لگا کے اور دوسرا بوجھیں آپ دیکھ لیں بیرنگ لگا دیا ہے تو اس کی شافٹ وغیرہ صبح انشاءاللہ لگا کے اس کو نا ٹوٹے کو فٹ کر دیں گے آج بہت کام تھا چھوٹا چھوٹا جو کر کے نا اس سمجھوں کے حال تک اس کو پہنچایا ہے صبح انشاءاللہ مزید فٹ کر کے زنگی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اللہ حافظ